اسلام علیکم اس میں سائرہ علی اور میرا ساتھ دے رہے ہیں علی تیمور کیسے ہیں علی آپ اللہ کا کرم ٹھیک ٹھاک ہماری دیکھنے والے کیسے امید کرتے ہیں ہم ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ اللہ کا شکر اور سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کہ ہم نیکسٹ ویڈیو اس میں بنائیں اور آج ہم کیا لائے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو شکل سناتا ہوں کل میں دیکھ رہا تھا کہ کسی نے آپ کو کمنٹ کیا باتا ہے کہ اگلی ویڈیو کس پہ میں نے اس کے اگلی ویڈیو بنائی نا اسی لئے پھر ہم نے ایک دن کا بریک لے لیا میں نے کہا کہ چلیں جی ان کی بات پہ بھی عمل کر لیں سب کی باتوں کو لے کر ساتھ چلنا چاہیے ایک دن کا ہم نے بریک لے لیا اب اس کے بعد پھر ہم واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے تو آج کیا لے کر آئی ہیں جی آپ ان کے لئے ہم لے کے آئے ہیں کوک سٹوڈیو بنگلہ اور جو ہمارے بھائی بہنیں وہاں پہ رہتے ہیں وہاں سے ہمیں بڑا پیار ملا ہے اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو اس پہ بھی آپ کوک سٹوڈیو پہ آپ بنائیں ہاں جی تو اسی ریکویسٹ کے اندر جو جو کسی نے ٹریکس بتائیں ہم نے کوشش کیا ہے کہ ہم ان ان ٹریکس کو تو ضرور کریں ٹھیک ہے ساروں کو تو شاید کرنا پاسیبل نہ ہو سکے ہم لوگوں کے لئے لیکن جو کوئی exact pin point کرتا ہے کہ اس گانے پہ یا اس پہ react کریں اس کے پر ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کرنے کے تو اسی کے اندر سے ایک کوک سٹوڈیو سیزن ون ہے اس کا ایک تھا پراتھنا ٹھیک ہے اس کے اوپر کسی نے کہا ہوا تھا کہ react کرنے کا تو اس کے پر ہم آج reaction لے کر آئے ہیں اور آپ کی محبتوں کا بہت سادہ شکریہ کہ آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں اور comment section میں آپ بتاتے ہیں کہ ہم اس پہ ویڈیو بنائیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو آگے لیکھتے ہیں کہ کیا جی بہت شکریہ آپ کا چلیں کریں جی شروع کوک سٹوڈیو بھانگلا سیزن ون بھانگلا بہت پیارا کرتے ہیں یہ موسیقی موسیقا موسیقی 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 یا وہ اس کی کوپی ہے یا یہ اس کی کوپی ہے کیونکہ اس کی جو ٹیون تھی وہ جو اللہ میک دے میک دے والی جو تھی وہ ایک انڈیا کا ایک امیتہ بچن کی مووی تھی اس کے اندر گانا آیا تھا دے دے پیار دے 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 پیار دے پیار شراب بھی آئی گیس مووی تھی اس کا گانا تھا تو اس کی جو ٹیون اور یہ ٹیون سیم تھی اب یہ ہمارے جو وہاں پہ رہنے والے بہن بھائی ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کے ادھر جو یہ جو بنا ہوا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آرفانہ کلام کہہ لیں سپیریچول کہہ لیں ریلیجس کہہ لیں سوفی سوفی بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ چیز کہہ سکتے ہیں اس کو تھوڑی سی ہم ہمارے در جیسے کوالی ہوتی ہے اس کا بھی آپ اسنس کہہ سکتے ہیں اس کے اندر تھا تو یہ جو ایک فیوجن ہے بیسیکلی ریلیجس ٹائپ میوزک کا جو انہوں نے فیوجن کیا کیونکہ اس کے اندر جو انسٹرومنٹیشن کی ہوئی تھی وہ کچھ انڈین جو بھجن ہوتے ہیں اس کی جو انسٹرومنٹس تھے کچھ وہ تھے کچھ جو ہمارے چیزیں آ جاتی ہیں وہ تھی تو وہ مکس ہو کر یعنی کہ وہ جیسے ملٹیپل نیشنز ہوتی ہیں یا ملٹیپل ریلیجنز ہوتے ہیں ان کو مکس کر کے ایک یونینیموس قسم کی بات بنائی ہوئی تھی تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اب یہ بہتر بتا سکتے ہیں ہم بیٹھ کے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں امید کرتے ہیں کہ وہ ضرور بتائیں گے کیونکہ وہ کمنٹ سیکھنے میں بتاتے بھی ہیں کہ وہ انڈیا والا جو تھا 70s کی مووی تھی 70s کے around کہیں تھی 70s 80s کی تھی کہیں جو امیتہ بچن والی تھی تو اس کا جو ٹریک تھا دے دے پیار دے پیار دے پیار دے رے اس کی سیم ٹیون یہی جو تھی وہ بن رہی تھی اور اس کی بھی جو بیسک ٹیون تھی وہ وہی بن رہی تھی تو وہ اب یہ ٹیون سیم انہوں نے کوپی کی یا انہوں نے کوپی کی یا انسپیریشن اس سے لی یہ بھی تو ہوتا ہے انسپیریشن لے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ تھا کہ انسپیریشن بلکل اوپر جس کو کہتے ہیں بلکل اوپر بلکل پرفیکٹلی اوپر بیٹھ رہی تھی تو ایک یہ چیز ضرور تھی اور گانا کیسا لگیا باقی ویسے اچھا تھا جو ظاہر ہے وہ اتنی پرانے سنگر ہیں تو ان کی آواز کے اندر وہ چیز نظر آ رہی تھی کہ وہ جو ریاضت ہوتی ہے یا جو ایک quality of voice یا اس کے پر کام ہوا ہوتا ہے وہ اس کے پر تیار voice ہوتی ہے وہ چیز تھی جو male voice تھی اس نے وہ جو high notes تھے exceptional وہ جو اوپر جا کے کیا تھا کہ ہاں وہ کمال کیا ہوا تھا کمال کیا ہوا تھا تو یہ تو تھے جو مجھے اس کے اندر نظر ہے اور thank you so much جنہوں نے بھی ہمیں recommend کیا بلکل جنہوں نے comment کیا ہے ان کی محبتوں کا شکریہ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم جو ہے ان کے سانگ سنتے ہیں پاکستانی اور ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بلکلہ کے بھی سانگ سننے ہم نے یہ آگے لے کے آئے اور آگے پھر ہمیں motivation ملی کہ آپ اور آگے آئے تو میں مجھے یہ چیز اپنی بھی اور جن کی محبتوں کا شکریہ جنہوں نے کہا مجھے یہ چیز پسند آئی ہے یہ بیسکلی سٹارٹ ہوا تھا پورا سمجھ نہیں آتا لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ایک چیز ہے اس کے باہر بھی نکل کے سنگر اور بہت اچھے ہیں اور آواز بھی ان کی پیاری تھی تو باقی ہے کہ یہ جو ہمارا سفر ہے یہ سٹارٹ ہوا تھا جو ہمارا ٹریک تھا آئی آئی اس کے اوپر کسی نے کہا تھا کہ کوک سٹوڈیو بنگلہ کا ہے تاتی اس کے اوپر کرے وہاں سے یہ چیز جو تھی یہ ٹرگر ہوئی تھی اور یہ چلتے چلتے ہم پانچ سے چھے گانے ابھی تک میں رہا چار یا پانچ سے گانے ہم آگے آٹ بھی لے کے آئیں گے آپ نے بتانا ہے کہ وہ ہم کس پر لائیں کیونکہ ہمیں اتنا سرچ نہیں ہے اس کے اوپر لیکن یہ چیز بہت اچھی ہے کہ ہم نیشنز کو بھی ہم جوائن کرنے کی قیادر ہیں بلکل ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ اب ہم آپ سے لیں گے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گوڈ بائی اللہ حافظ